اسلام علیکم سٹوڈنٹ سنیتے ہیں آپ لوگ حیریت سے ہوں گے جی تو سٹوڈنٹس یونیورسٹی آپ کو جات کی فرس میڈلیس تو ڈسپلی ہو چکی ہے سیکنڈ میڈلیس کب ڈسپلی ہوگی تھرڈ میڈلیس کب ڈسپلی ہوگی اس حوالے سے جو بھی اپڈیرس وغیرہ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اور میرے سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ سٹوڈنٹس جو اس چینل پر نیو ہیں اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسی طرح کی انفرومیٹی ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں جی تو سٹوڈنٹس ایکشلی اس طرح سے ہے جو ایڈمیشن کا پروسس ہے وہ آل ریڈی میں نے آپ لوگ سے شیئر کیا ہوا ہے کہ جب میڈلیس میں نیم آ جاتا ہے تو نیم آنے کے بعد آپ نے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے اپنے ڈاکیمنٹس وغیرہ سبمیٹ کروانے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو پھر چلان ملتا ہے جس کے آپ نے فی سبمیٹ کروانا ہوتی ہے سو جب یونیورسٹی آپ کو جات کی فرس میرٹ لیسٹ ڈسپلے ہوئی جن سٹوڈنٹس کا فرس میرٹ لیسٹ میں نام آیا ان کو تھرڈ نویمبر تک ٹائم دیا گیا تھا کہ تھرڈ نویمبر تک آپ نے یونیورسٹی ویزٹ کرنا ہے اپنے ڈاکیمنٹس وغیرہ سبمیٹ کروانے ہیں تک فی سبمیٹ کروانی تھی لیکن پھر ان کی جو فی سبمیشن کی ڈیڈ لائن ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور اب جو ڈیڈ لائن ہے ان کے لیے وہ ٹویلسٹ نویمبر کی ہے یعنی کہ فرس میرٹ لیسٹ میں جن سٹوڈنٹس کا نیم آ چکا ہے وہ آپ ٹویلسٹ نویمبر تک اپنی جو فی ہے وہ سبمیٹ کروا سکتے ہیں ڈاکیمنٹس وغیرہ سبمیٹ کروا سکتے ہیں یونیورسٹی ویزٹ کر سکتے ہیں سو فرس میرٹ لیسٹ کے لیے جو فی سبمیشن کی ڈیٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا اب جو آپ لوگوں کا ایڈمیشن کلینڈر سیٹ کیا گیا ہے یا اس کے علاوہ جو ایڈمیشن کا پروسس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب فرس میرٹ لیسٹ ڈسپلے ہو جاتی ہے اس میں جن سٹوڈنٹس کا نیم آتا ہے جب وہ فی وغیرہ سبمیٹ کروا دیتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ میرٹ لیسٹ لگتے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو انفارم کیا ہوا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے جو بی ایس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی وان ٹوینٹی سیٹس ہیں سو وان ٹوینٹی سیٹس کور ہونا ہوتی ہیں فرس میرٹ لیسٹ میں جتنے بھی سٹوڈنٹس کا نیم آیا ان میں سے فور ایزمپل سکسٹی سٹوڈنٹس فی سبمیٹ کرواتے ہیں یا سیونٹی سٹوڈنٹس فی سبمیٹ کرواتے ہیں باقے پھر جتنے بھی سیٹس وغیرہ رہ جاتی ہیں اس کے کورڈنگ ہی سیکنڈ میرٹ لیسٹ دسپلے کی جاتی ہے پھر سیکنڈ میرٹ لیسٹ میں جن سٹوڈنٹس کا نیم آیا وہ جب فی وغیرہ سبمیٹ کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وان ٹوینٹی سیٹس کور ہو گئی ہیں اگر تو کور ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے پھر تھرڈ میرٹ لیسٹ دسپلے نہیں کی جاتی لیکن اگر سیٹس وغیرہ سیکنڈ میرٹ لیسٹ کے اور جو ڈیٹ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ فرس میرٹ لیسٹ میں جن سٹوڈنٹس کا نیم آیا ہے ان کے پاس ٹویلسٹ نویمبر تک ٹائم ہے کہ وہ فی وغیرہ سبمیٹ کروا سکتے ہیں یعنی ٹویلسٹ نویمبر تک تو آپ کی جو میرٹ لیسٹ ہے سیکنڈ میرٹ لیسٹ اور تھرڈ میرٹ لیسٹ وہ ڈسپلے نہیں ہوگی اب بات کریں کہ ٹویلسٹ نویمبر کے بعد سیکنڈ میرٹ لیسٹ اور ٹویلسٹ کب ڈسپلے ہوں گی تو نارملی اس طرح سے ہوتا ہے کہ فور ایسیمپل جب فرس میرٹ لیسٹ ڈسپلے ہوتی ہے فرس میرٹ لیسٹ میں جن سٹوڈنٹس کا نام آتا ہے اس کی فی سبمیشن کی جو ڈیڈ لائن ہوتی تھی جیسے ابھی بھی میرٹ لیسٹ ڈسپلے ہوئی تھرڈ نویمبر جو ہے وہ ڈیڈ لائن تھی جن سٹوڈنٹس کا فرس میرٹ لیسٹ میں نیم آیا وہ جو فی سبمیٹ کروا سکتے تھے تو فرس میرٹ لیسٹ کی جو فی سبمیشن ڈیڈ لائن ہوتی تھی اس کے ایک دن بعد یا دو دن کے بعد جو نیکس میرٹ لیسٹ ہوتی ہے وہ ڈسپلے کر دی جاتی ہے ابھی بھی جو کلنڈر آیا تھا وہ بھی آپ لوگ اگر دیکھیں تو تھرڈ نویمبر ڈیڈ لائن تھی کہ فرس میرٹ لیسٹ میں جن سٹوڈنٹس کا نیم آیا وہ تھرڈ تک جو ہے وہ فی سبمیٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ایک دن چھوڑ کے یعنی فورت نویمبر کا ڈیڈ چھوڑ کے فیفت نویمبر کو جو ہے وہ سیکنڈ میٹ لیسٹ ڈسپلے ہونا تھی اسی طرح سیکنڈ میٹ لیسٹ میں جن سٹوڈنٹس کا نیم آنا تھا ان کے لیے جو ڈیڈ لائن تھی اس کے ایک دن چھوڑ کے نیکس ڈیڈ جو ہے وہ تھرڈ میٹ لیسٹ ڈسپلے ہونا تھی سو یہ اس طرح سے پروسس ہوتا ہے اب جو ہے فرس میٹ لیسٹ میں جن سٹوڈنٹس کا نیم آیا ان کے لیے جو ڈیڈ دی گئی ہے وہ ٹویلث نویمبر کی دی گئی ہے تو ٹویلث نویمبر کے بعد ایک یا دو دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کی سیکنڈ میٹ لیسٹ ڈسپلے کر دی جائے گی فائنلائز ڈیڈ ابھی تک یونیورسٹی کی طرف سے نہیں آئی یہ پوائنٹ میں کلیر کر دوں ایکسپیکٹڈ ڈیڈ ضرور ہیں ایکسپیکٹ کیا جا رہے میں بھی فورٹینتھ نویمبر کو ڈسپلے ہو جائے ففٹینتھ کو ہو جائے ابھی یہ ایکسپیکٹڈ ڈیڈ سے فائنلائز ڈیڈ ابھی تک یونیورسٹی سے نہیں آئی لیکن ٹویلث نویمبر جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کا نیم آیا فرس میٹ لیسٹ میں تو تھرٹینتھ نویمبر کو چھوڑ کر انشاءاللہ فورٹینتھ کو یا ففٹینتھ کو آپ کی جو میٹ لیسٹ ہے وہ ڈسپلے کر دی جائے گی پھر اس کے بعد تین سے چار دن کا ٹائم دیا جائے گا ان سٹوڈنٹس کو جن کا سیکنڈ میٹ لیسٹ میں نیم آئے گا اس کے بعد جو تھرٹ میٹ لیسٹ ہے وہ یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹوینٹی کے بعد ہی ڈسپلے کی جائے گی اور ابھی انشاءاللہ آج آٹھ بجے میرا جو دوسرا چینل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے آریج فاروق انشاءاللہ اس پر میں لائف بھی آؤں گی کل بھی ایک لائف سیشن کروں گی اور آپ لوگوں کے میٹ لیسٹ دسپلے ہون تک انشاءاللہ میں لائف سیشن وغیرہ کرتی رہوں گی تو جو بھی آپ کا کوئسٹن ہو وہ آپ اس لائف سیشن میں بھی کر سکتے ہیں میرا جو سیکنڈ چینل ہے آریج فاروق جس پر میں لائف سیشن وغیرہ کرتی ہوں اس کا لنک بھی میں اپنی اس ویڈیو کی دسکرپشن میں اور کمنٹس میں دے دوں گی باقی جیسے ہی فانلائز ڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی